اسے پتا چلا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے تب ہی بے چین روح بنی بھٹک رہی تھی بھابی سے ہی پتا چلا کہ آج باہر بھی نہ گیا تھا وہ کروٹ پر کروٹ بت لے جا رہی تھی اس نے وقت دیکھا تو اثر کا وقت ہونے والا تھا مطلب سب بیزی ہوں گے اسے کسی طور سکون نہ آیا تو کمبل پھینکتی سب حدیں بالائی تاک رکھتی اٹھی وہ ہولے سے سیڑھیاں چرتی سیکنڈ فلور پر آئی اور لیف سائیڈ پھر بنے تیسرے نمبر والے تیسرے نمبر والے کمرے کے سامنے جا کھڑی ہوئی کچھ پل کھڑی وہ اپنی حمد جھٹاتی رہی اور پھر دھڑکتے دل سے دروازہ کھول دیا کمرے میں دھیمی سی روشنی پھیلی تھی پردے سب گرے ہوئے عجیب خوابناک سا ماہول تھا وہ کمبل لپیٹے لیٹا تھا صرف اس کی پیشانی اور بکھرے بال نظر آ رہے تھے وہ دیرے دیرے چلتی اس کے قریب گئی اور پھر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئے وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہے لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہاتھ شال سے نکالتی اس کی پیشانی کی طرف پڑھا گئی اور اس کے بکھرے بال سمیٹے تھنڈے ہاتھ کا لمس گرم پیشانی پر محسوس کرتا وہ فوراں جاگا اور کچھ ماہول کو سمجھتا جب آنکھیں ماہول سے معنوس ہوئیں تو اسے بیٹھے دیکھ جھٹکا لگا اسے وہ فوراں بیٹھا کیسے ہو دبیر اس نے دیرے سے کہا تو اس کے پاس پڑی کرسی پر وہ آ بیٹھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں وہ ابھی تک بے یقین تھا تمہاری طبیعت پوچھنے آئی تھی اس نے بظاہر آرام سے کہا ٹھیک ہوں میں جائیں آپ یہاں سے اس نے رک موڑتے بے رکھی سے کہا دبیر وہ دکھ سے بولی میں کہہ چکا ہوں کہ میں دبیر نہیں ہوں وہ دروشتگی سے کہتا کمبل پرے کرتا اٹھا پلیز لیٹے رہو تمہاری طبیعت وہ بوکھلا گئے بدنامی سر پر بیٹھی اور میں لیٹا رہا ہوں اس نے اسے جھڑکا لگایا میں بدنامی ہوں تمہاری لیے وہ کرلاتے ہوئے بولی وہ اس کی بات نظر انداز کرتا بولا عورت کی عزت بہت قیمتی ہے ابھی بھی اسے بیکار مشکلے میں تباہ مت کریں میں آپ کے مایار کا نہیں ہوں اور آئندہ ادھر مت آئیے گا اسے لہو لہو کرتا وہ بیٹ پر پڑی اپنی شوال اٹھاتا باہر نکل گیا جبکہ وہ ساکیت پڑی رہ گئی وہ کب سے یوں ہی پڑی تھی جب ان تینوں نے دھاوا بول دیا لو یہ میڈم ابھی تک پڑی اور سب سے زیادہ یہی ایکسائٹیڈ تھی مینے نے آواز لگائی او میڈم اٹھو نا اس نے کمبل کینچا لیکن اس کا چہرہ دیکھ ٹھٹا گئی کیا ہوا روتی رہی ہو سب پریشان ہوئی نہیں سردرد کر رہا تھا گولی کھا کے لیٹی تھی کہ اس ٹائم تک فریش ہو جاؤں اس نے نسبتا ہشاش پشاش لہجے میں کہا سچ بتاؤ واقعی درد ہی تھا زینی نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو وہ مصنوعی ہسی ہس دی ہاں یار میں نے پہلے کبھی کچھ چھپایا چلو چلیں ٹیریس پر لالا آنے والے ہوں گے وہ خود کو پورجوز ظاہر کرتی اٹھی اور سب کو ساتھ باہر کی طرف نکلی وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر ہاتھ میں صفہ لیے ان کے ٹوٹ کے رٹ رہی تھی اور ساتھ دھڑکنوں کو نارمل رکھنے کو آیتل گرسی بھی پڑ چکی تھی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ آ تو نہیں گیا اور پھر تسلی کے لیے ٹیریس کی طرف بھی جہاں وہ سر کھڑکی سے لگائی کھڑی تھی وہ پوری طرح رٹنے میں مگن تھی جب باہر آہٹ ہوئی اس نے پیج مٹھی میں دپوچا اور سانس بحال کرنے لگی وہ دروازہ کھولتا اندر آیا تو پہلے ہی قدم پٹٹ کا جہاں وہ سفید ساری باندھے کھڑی تھی وہ ساری زندگی بھی لگی رہتی تو ساری نہ باندھ پاتی وہ تو جب سب نے فورس کیا کہ جہان کا فیورٹ ڈریس کونس آیا تو وہ کچھ یاد کرتے بولی تھی کہ ساری تب ہی انہوں نے اسے مشکل میں ڈالا تھا فل سلیوز کے وائٹ ہی بلاوز اور وائٹ ہی ساری میں وہ اسے کوئی ہور لگی بلاوز کے پچھلے گہرے گلے کو چھپانے کے لیے بال بھی کھول رکھے تھے اس نے جس طرح ساری کا پلو پکڑا تھا اس سے اس کا آناڑی پن صاف صاحب ہو رہا تھا وہ اس کے ڈریس سے زیادہ اس کے چہرے کی مسکراہت سے حیران ہوا جو تھوڑا قریب آنے پر پتا چلا کہ زبردستی ہونٹوں کو پھیل آیا آپ آگئے اس نے اسی مسکراہت سے پوچھا اور سارے ٹوٹ کے دور آئے مسکرا کر دیکھنا پیار سے اندر بلانا آئے نا ادھر کیوں کھڑے ہیں اس نے اس کی جیکٹ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور تھوڑا قریب گیا کیونکہ کتنی دیر لگا دیتے ہیں میں روز انتظار کرتی ہوں آپ کا وہ زبردستی لبوں کو پھیلاتی اس کی شرٹ پر نظریں جمائے پولی تو وہ بروچ کھاتا گھڑی کی طرف نکاح کرتا رہ گیا جس کے مطابق وات جلدی آ گیا تھا لیکن کتنی گرمی ہے کتنی کام کرتے ہیں اس نے دسمبر کے ماہینے میں بھی گرمی کا کہتے ہیں اس کے چہرے سے نادیدہ پسینہ ساف کرنا شروع کیا وہ اپنے پاؤنچ کا پلو سے اس کا چہرہ یوں رگڑ رہی تھی گویا سادوں کی کلنک لگی ہو اسی تگو دو میں اس کا پیج گر گیا لیکن وہ بے خبر تھی جبکہ جہان کی نظروں نے فوراں کیپچر کیا اس نے چور نگاہ ٹیریس پر ڈالی تو سب نے کیری آن کا اشارہ کیا وہ تھوک نگلتی سانسیں کنٹرول کرتی بولی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اس نے نظریں جھکائے گویا اطراف جرم کیا تھا اب کے اسے یقین ہو گیا کہ یقیناً کوئی بات ہے اس نے ایک نظر خود پر ڈالی بلیک جینز وائٹ شٹ اور بلیک ویسکورٹ پر لیدر جیکٹ پہنے وہ روز کے ہلیے میں تھا پھر آج اچھا شکریہ اس کی بھاری آواز پر اس کی سانسیں اتھل پتھل ہوئے اس نے بمشکل مسکراتے اگلا سین یاد کرنے کی کوشش کی بہت ناز سے اٹھلاتے ہوئے اپنی تعریف کروانی میں کیسی لگ رہی ہوں اس کے اس انداز پر باہر کھڑی عوام نے سر پیٹ لیا جبکہ محروف تو غش کھا گئی تھی کہ اس سین کی پریکٹس اس نے ہزار بار کروائی تھی لیکن وہ بھی ایسے بول رہی تھی جیسے بچہ ٹیچر کو کہتا ہے میرا ٹیسٹ ٹھیک ہے نا ہائے بھابی کب سکھیں گی آپ یہ نزاکتیں وہ سب افسوس کر رہی تھی جبکہ وہ اس سے پوچھ کے سانس روکے کری تھی جب اس نے اس کا بازو پکڑتے اسے کھینچتے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور اس کے گھر بازو ہائل کرتے اس کا چہرہ اپنے برابر کیا وہ بمشکل اپنی مسکرات کو اس کا لمس کان پر محسوس کرتی اس کی دھڑکن تھویں اس نے بے چارگی سے ٹیریس کی طرف دیکھنا چاہ لیکن بے سود میں کیسی اس نے بات دوری چھوڑی اور پھر سے اس کی سمت ہلکی سے نگاہ اٹھائی کہ حوصلہ ہو کہ یہاں بیل مجھے مار والا کام تو اس نے خود کیا تھا آپ اس وقت مجھے اپنی اور مکمل میری لگ رہی ہیں اس نے سلکتے لہجے میں کہتے اس کی گردن پر اپنا سر ٹکایا اور وہ جہاں تھی جیسی تھی وہاں نہیں تھی جہان کو اس روپ میں آتے دیکھ وہ سب آنکھوں پر ہاتھ رکھتی بھاگی جبکہ اس کی شرٹ پکڑے وہ کھڑی تھی جب اس نے اس کے سر پر بوسا دیا اور بولا علیزے اس نے دھیمے سے پکارا اس کی سانسے سپیڈوں میں تھی اچھی کوشش ہے کیا بات ہے اس کی بات پر اس نے داتوں تلے زبان دبائی اور جب اسے لگا کہ وہ سب جان چکا ہے تو وہ پیچھے ہٹنے لگی لیکن قریف مضبوط تھی بتائیں اس نے ہاتھوں کا دباؤ بڑھا ہے وہ آپ پاپا کو منع کرے نا کہ معاویہ بھائی کو آج نہ جانے دیں پلیز اسے نظریں جھکا دے گا آہاں مطلب اس کام کے لئے میری بیوی اتنی محنت کر رہی تھی اس کے مطبع بسم لہجے پر وہ شرمندہ وہ بھابی کہتی ہیں کہ شوہر سے ایسے بات منواتے ہیں اس نے اٹکتے ہوئے کہا تو وہ کہکا لگاتا اسے بھینچ گیا میری جان اگر میں نہ مانوں تو تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی آپ کو بات ماننی ہوگی معاویہ بھائی نے کہا تھا کہ وہ ہمیں فارم آس لے کر جائیں گے اس لئے میں نے ضرور جانا اس کی بات پر اس کے سینے سے سر اٹھاتی وہ غصے اور معصومیت سے بولی آپ کو فارم آس جانا ہے اس نے بے یقینی سے پوچھا ہاں نا اس کی بات پر اس نے گہری سانس لی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں آپ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گی اس نے مسکراہت دباتے پوچھا کہ کیا چاہیے آپ کو اس نے آنکھیں پھیلاتے پوچھا یہ تو میں آپ کو فارم آس سے واپسی پر بتاؤں گا کہتے ہی وہ جھکا اور نیچے پڑھا پیج اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں موجود ورک دیکھ وہ شرم سے سر جھکا گئی پلیز یہ میرا ہے اس نے ورک لینا چاہا لیکن تب تک وہ اسے کھول چکا تھا اور جونجو پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر محسوس کن مسکراہت تھا جبکہ وہ آنکھیں میچ گئے پیار سے مسکرا کے ویلکم بھی ہو گیا تعریف بھی ہو گئی پلو سے چہرہ بھی صاف ہوا اپنی تعریف بھی ہو گئی وہ بولتا رکا لیکن یار اس کے بات کے سینز اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ اس کے لبوں پر کپ کپ آتا ہاتھ رک گئے اور پھر اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتی باہر بھاگی وہ جب باہر آئی تو سب لاؤنج میں بیٹی تھی انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کے اسے غصہ اور شرم ایک ساتھ آئی چیٹ کیا آپ سب نے مجھے اکیلے چھوڑ کے آگئے وہ نروٹے انداز میں بولی ہائیں تو ہم تمہارے شہر کو عمران حاش میں بنتے دیکھتے رہتے گیا خدا کی شرارتی انداز پر وہ بلش کرتی ہاتھ مسلنے لگی وہ وہ ایسے نہیں ہیں اس نے صفائی دی گویا بھابی آپ نے تو میرا دل ہی توڑ دیا اتنی پریکٹس کروائی تھی کیسے تعریف کروانی ہے لیکن آپ اس نے افسوس سے بات دوری چھوڑی بباس کریں آپ پرمیشن تو مل گئی نا اس نے انہیں گویا خوشکبری دی ہرے جیو بھابی انہوں نے نعرہ لگایا اور معاویہ کو سرپرائز دینے اور معاویہ کو سرپرائز دینے تاشے اوپر دوری تھی تین چار گاڑیوں پر مشتمل کافلہ فارم ہاؤس روانہ والی حدہ علینا اور زالے اور حمین بھی ان کی پرزورس فرمائش پر ساتھ تھے وہ جہان محروع اور آیت کے ساتھ خان کی گاڑی میں تھے جبکہ باقی سب دوسری گاڑیوں میں خان نے بیک ویو میرر سیٹ کیا تو آج اسے اس میں جھانک دی دو سنہری آنکے دکھائی نہ دی گاڑی میں کوئی بھی اس کی نظریں ہمیشہ میرر پر لگی رہتی لیکن آج وہ بینیاز ظاہر ہو رہی تھی اور اس بہیسی اور بینیازی کی وجہ وہ جانتا تھا اس لیے لب بھیجتا سر جھٹک گیا وہ سے کوئی تسلی یا تشفی کے جگنوں نہیں پکڑانا چاہتا تھا کہ یہ ان دونوں کے لیے ٹھیک نہ تھا وہ سب دو گھنٹے کا سفر انجوائے کرتے فارم ہاؤس کے قریب پہنچے آج سب فکریں اور دکھ بھول کر وہ بھی سب کو انجوائے کر رہی تھی اور پھر کچھ ہی لموں بعد گاڑی ایک آلی شان اور وسیف فارم ہاؤس کے گیٹ کے پاس روکی یکے بعد دیگرے باقی گاڑیاں پیان پہنچی شام کے اندھیرے کی وجہ سے وہ ابھی باہر کچھ دیکھنے سے کاثر تھی خان نے اترتے پہلے جہان کے لیے دروازہ کھولا اور پھر پچھلی سائٹ پر آتا ان کا دروازہ کھول کر سائٹ پر ہوا اور تب ہی محروہ نے اترتے ایک زخمی نگاہ سے اسے دیکھا اور پھر وہ وہیں ٹھہر گیا کہ وہ نگاہ سے اندر تک توڑ گئے محروہ کے اترنے کے بعد جب اس نے باہر نکلتے جائزہ لینا چاہا تو وہ پہلے ہی ٹھٹک گئے تب ہی اسے انداز آوا کہ جہان نے اسے بار بار کیوں پوچھا کہ وہ واقعی فارم ہاؤس جانا چاہتی ہے تب وہ کیوں نہ سمجھی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اس نے ایک دن میں اپنی زندگی کے حسین لمحات بٹائی تھے اور اسی جگہ سے ان کے درمیان فرکت کے لمحات آئے اس نے بیگتیار نظروں کی تپش سے گھرا کر اس کی طرف نکاح کی اس کی نظروں میں بھی بیتے دنوں کی یاد سلگ رہی تھی اس نے نظریں ہٹائیں بھابی آپ کے میان کا فارمہ اسے بتائیں کیسا ہے اسے وہیں جمع دیکھ تلال نے شرارت سے کہا وہ چونکتی ہوئی بولی وہ چونکتی ہوئی بولی اچھا ہے بہت وہ اس فارمہ اس کا چپا چپا گھوم چکی تھی وہ سب اندرونی اس سے اکی طرف بڑھے رات کے ملگجے اندھیرے کو دور کرنے کو جلائی گئی لائٹس نے وہاں ایک خوبصورت منظر پیش کیا سب چلتے بیش کیمت چیزوں سے سٹے سٹنگ ایریے میں گئے اور سب دھڑام سے سوفوں پر بیٹھے تب ہی کوئی بہت اجلت میں داخل ہوا تو سب کی کردنے موڑی اور انہوں نے اسے دیکھا اس کو دیکھ کر سب کو سامپ سون گیا اگر کوئی پرسکون تھا تو وہ جہان زریز زینی چلاتی ہوئی اس کی طرف گئی تب ہی سب ہوش میں آتے اس کی طرف بڑھے وہ تین سالوں سے ابروڑ تھا اور اب بغیر بتائے اس کی واپسی نے سب کو بے پناہ خوشی سے نوازا اسے سب دیکھ کر ابھی تک ساکی تھے ابھی تقریبا چھ ماہ کے سرسے میں اس نے شاہ منسن سے اس فرد کو تلاش نہ چاہ لیکن وہ اسے نہیں ملا اور وہ کسی سے پوچھنے سے بھی کاسر اور وہ کسی سے بھی پوچھنے سے کاسر تھی حتیٰ کہ چاہ کر جہان سے بھی نہیں پوچھ سکی اور ابھی اچانک اس کو دیکھ وہ کوئی رد عمل نہ دے سکی ہم تمہیں ایک سرپرائز دینزو نہیں ہم تمہیں ایک سرپرائز دینزو ہی اس نے سب کے آگے دیوار سے بناتے پوچھا کیسا سرپرائز براؤن جینز اور پرپل کلر کی شرٹ میں براؤن ہاف سلیف چیکٹ پہنے اس نے پوچھا جس کے چہرے پر سفر کی تھکان تک نہ تھی میسس جہان سے ملنا چاہو گے لاریب نے آنکھیں مٹکاتے پوچھا تو اس نے فوراں نظریں گھوماتے جہان کی طرف دیکھا جو بائیں طرف سوفے پر بیٹھا تھا اس کے چہرے کے تاثرات ساکھتے سب نے اسے کہا کہ شادی کی فوٹوز دیکھو گے لیکن اس نے انکار کیا تب جہان نے کہا اسے انسس مت کرو وہ جب آئے گا تب ہی دیکھے گا اسی لئے اس کے یہاں آتے آتے ہی وہ سب اسی موضوع کو لے کر کھڑی ہو گئے چلو یار میں بھابی سے ملواتا ہوں یہ سب تو فضول ہیں سسپینس پھیلاتی پھر رہی ہیں کیا پتہ تمہیں دکھانے کے بہانے تم سے پیسے ٹھگ لیں زوریز کے کچھ کہنے سے قبلی معاویہ اور ولی نے اسے پکڑا اور گت بنی لڑکیوں کو شرارت سے پیچھے کرتے اسے علیزے کے سامنے کڑا کیا میٹھی اور سویٹ بھابی میسیس علیزے حیدر شاہ دونوں نے مل کر کہا اور علیزے پر نظر پڑھتے اس کا ذہن ہوا میں مولا گوا وہ ہونکوں کی طرح مو کھولے کبھی سامنے بیٹھی علیزے اور کبھی پرے بیٹھے جہان کو دیکھتا اس کے ایسے ریاکشن پر وہ نرویس ہوئی اور ہتھیلیاں مسئل نہیں لگی جبکہ باقی سب بھی حیران تھے کیا ہوا بھائی بھابی کو کیوں ڈرارہے ہیں مو تو بند کرو معاویہ نے اسے جھاپڑ مار دیکھا تو وہ ہوش میں آیا اور تب ہی کھڑی ہوتی علیزے کی طرف بڑھا آپ ہیں بھابی آپ نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں آپ کو یہاں دیکھ کر اسے ساتھ لگاتے وہ شدت جذبات سے بولا وہ اس کی محبت پر جیمتی مسکرائی ریلی جے یہ پلیزنٹ سرپرائز تھا ہاں وہ خوشی سے چیکتا بولا تو وہ سلک تھانگ گوڑ کے بھابی یہ ہیں نہیں تو مجھے جے کی میسیس سے نہ بولنے کا عہد کر کے آیا تھا اسے شرارتی انداز میں وہ بولا تو آیت بولی تم علیزے کو پہلے سے جانتے ہو اس کے سوال پر علیزے کی سانس ہٹکی اس نے جہان کی طرف دیکھا تو اس نے اسے پور سکون رہنے کا اشارہ کیا اسے دیکھتی وہ پور سکون کیونکہ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ سب سنبھال لیتا تھا اور اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا ہاں ان کو میں نے ایک بار مال میں دیکھا تھا تب ہی میں نے سوچا کہ جے کی میسیس اگر بنے گی تو یہ ہی ہوں گی تو وہ میری وش پوری ہو گئی اس نے آرام سے کہا تو سب ہنسنے لگے وہ جہان سے بہت چھوٹا تھا لیکن جہان کی اس سے محبت نے اس سے بہت لیکن جہان کی اس سے محبت نے اسے بہت زیادہ اٹیچ کر دیا تھا اس سے وہ بہت کم عمری سے اسے جے کہتا تھا چلو تم نے اگر چینج کرنا ہے تو کر لو ہم رات کی تیاری کریں گے جب موہد بھائی نے اٹھتے ہوئے کہا تو لڑکے ان کے ساتھ باہر لون میں سویمنگ پول کی طرف چرد لئے جبکہ لڑکیاں کچن کی طرف ابھی وہ ان کے پیچھے جانے لگی جب اکب سے آتی آواز پر رکھی جب پانچ سال پہلے اسی جگہ پر جے کے ساتھ آپ کو دیکھا تھا نا تب سیچویشن ایسی تھی کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی پھر سے دیکھ سکوں گا لیکن آج پھر سے اسی مقام پر جے کے ساتھ آپ کو دیکھ بہت خوش ہوں میں زوریز کی آواز پر اس نے بہت کچھ اندر اتارتے مسکراتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا یہ تو مجھے بھی امید نہیں تھی لیکن آپ کے بھائی ثابت قدم نکلے اور بتا دیا کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں سو انہوں نے پھر سے ہمیں ملا دیا آپ کے بھائی کی ثابت قدمی پر ساری قسمیں ہار گئیں اس نے اسے دیکھتے شرارت سے کہا میرے بھائی کی صرف ثابت قدمی نہیں محبت نہیں تھی کہیں محبت نہیں کہیں گی اس نے شرارت کو اور توالت دی تو اس کے چہرے پر شرم کی لالی چھائے اس نے کنکیوں سے کچھ فاصلے پر کھڑے کال سنتے جہان پر نظر ڈالی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ادھر متوجہ ہے یا نہیں یا اتنے فاصلے سے وہ کچھ سن بھی سکتا تھا یا نہیں ہاں محبت بھی ہولے سے اس کے لپڑ پڑھائے اور وہ بھاگی ماز اور مرینہ اپنے پیٹ روم میں بلکل ساکت بیٹھے تھے مرینہ کے چہرے سے آنسو لڑیوں کی صورت بھی کھڑتے جا رہے تھے وہ ساکت وجود سے بیٹھے بلکل بے جان محسوس ہو رہے تھے ابھی بھی یقین کرنے سے تامل تھے کہ کچھ پل پہلے جہان نے جو خبر دی کیا وہ سچ ہے یا کوئی الوزن آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس لیکن آپ کو دینے سے کاسی روم فیل وقت لیکن جیسے ہی طبیعت اور حالات سازگار ہوں گے میں آ جاؤں گا لیکن تب تک آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ بات صرف آپ تک محدود رہنی چاہیے کیونکہ صرف آپ تک یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ بات پھیلی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے میں جب تک منزل کے قریب نہیں پہنچ جاتا نا یہ بات صرف آپ دونوں تک رہے گی اور ایک بات علیزے کو فیلحال اور ایک بات اور علیزے کو فیلحال اس بات کی بھنک نہیں لگنی چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں تب کیا کچھ ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا صبر کریں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میری کوشش ہوگی کہ میں جلدی اس مسک کو کلیر کر دوں ان کے کانوں میں ابھی بھی اس کے نپے تلے لفظ کونچ رہے تھے ماز کیا سوچ رہے ہیں مرینہ نے کوئی انداز میں کہا تو اسے دیکھتے ساتھ ہی بینچ گیا ہاں میری جان یہ سچ ہے کہ اللہ نے کرم کیا مشکل کا وقت کٹنے والا ہے تم دعا کرو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو انہوں نے خود پر کابو پاتے کہا تو وہ خاموشی سے ان کے سینے لگی آنسو بہاتی رہے جن میں تشکر کے آنسو نمائیا تھے معاویہ اپنی بیگم سے کیا گف لیا وہ سب بیٹھے باربی کیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے دسمبر کی تھنڈی رات اور خوشکوار ماہول نے سب کو فریش کر دیا وہ اور جہان زریز کی پرزور فرمائش پر ساتھ پیٹھے تھے اسی وجہ سے وہ سب میں پزل تھی سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوط سیاہ شال اڑے بیٹھا وہ اس کی دھرکنوں کو متزلزل کر رہا تھا علینا کے پوچھنے پر معاویہ نے شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھا جو تپتے چہرے کو چھپانے کی کوشش میں لگی تھی نہیں دیا ابھی اس نے مصنوع افسورت کی سے کہا لیکن کوئی بات نہیں اگر نہیں دیا تو میں اپنی پسند اور مرضی کے بعد میں لے لوں گا اس سے اس کی طرف معاینی خیزی سے دیکھتا وہ اس کے چھکیاں چھڑوا گیا نہیں ہے میرے پاس لے کر آئیں لاتی ہوں ابھی وہ جلدی سے بولی تو سب سکیم پر تو وہ اپنی سکیم پر کہتا لگا اٹھا جبکہ اپنے بیوکو بننے پر وہ دانت کچ کچا کر رہ گئے جے تم نے مجھے کوئی گفت نہیں دیا اب اس نے اپنا روخے سکن اس کی طرف موڑا میرے خیال میں یہ تمہارا جانا کینسل ہوئے اسے گفت سمجھ لو اس نے اس پر آپ کی بیگم کا ہے اس لئے یہ گفت تو ان کی طرف سے سمجھا جائے گا اس نے اتجاج کیا تو وہ دی میں سے سر جھکاتی مسکرائے بات تو ایک ہی ہے ہم دو کب ہیں ہم ایک ہی تو ہیں اس نے گمبیر پور تپیش آواز میں اس کی ہتھیلیاں نم کی جبکہ باقی سب ہوتنگ کرنے لگے لیکن وہ پھر سے پاس پیٹھے موہد اور حمین کی طرف متوجہ ہوا جبکہ ان سے چند قدم پر معاویہ زوریز اور حلی ساتھ بیٹھے اس وجود کا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی بھٹک بھٹک کر اس کی طرف جا رہا تھا جو آج بیرو کی برت رہی تھی اور آج اسے احساس ہوا کہ جن آنکوں میں اپنے لئے ہمیشہ چاہت دیکھی ان میں اجنبیت دیکھنا کتنا تکلیف دیا چلو اب سب لیٹو اتنی رات ہو چکی ہے تین دن ہم ادھر ہی رہیں گے بعد میں انجوائی کر لینا موہد اور حمین نے اٹھتے ہوئے کہا لیکن وہ جو ان کی طرف جھکی باتیں سن رہی تھی وہ سب بغیر نوٹس لیے لگی رہے حد ہو گئی آلیزے اتنی محنت سے بات سن رہی ہو پوری لٹکی ہوئی ہو اٹھو جا کے ریس کرو سب حمین نے ان کو ڈپٹتے کہا وہ روم میں کھڑی کھرکی سے سرٹک آئے اس جگہ پر گزارے سب پل سوچ رہی تھی اور اس کے اندر آنسوں کی کن منو رہی تھی وہ ان سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ جہان کی آنے کا پتہ ہی نہ چل سکا وہ جانتا تھا وہ کس قرب میں ہے اسی لئے وہ اسے بار بار پوچھ رہا تھا لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کے اندر کا لاوہ پھٹے وہ اپنی بھڑاس نکالے اسی لئے وہ کچھ سوچتا اسے یہاں لے آئے یہاں اسی بیڈروم میں کیا سوچ رہی ہیں اس کی آواز پر اس نے اس کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکہ شدت زبت اور قرب سے لال ہو رہی تھی پیرٹ اور پنگ کنٹراس کے ڈریس میں کسی بھی گرم چیز سے بینیاز اس سردی سے بینیاز کھڑی لڑکی جو اسے جان سے عزیز تھی جس کے کہنے پر جس کے لئے اس نے اسی کو چھوڑا تھا اس کی یہ حالت اسے تڑپا گئی وہ اس کے قریب ہوا اور تسلی دینے کو اس کا سر اپنے کندے سے لگایا اور یہ انداز تسلی خصب ڈھا گیا وہ اسے جگڑ تھی وہ اسے جگڑ تھی اس شدت سے روئی کہ وہ پریشان ہوا حیدر میں مر رہی ہوں پل پل میں جینا چاہتی ہوں لیکن اس کی آہیں مجھے سونے نہیں دیتی مجھے اس انسان کا وہ اس وحشی کا خوف سونے نہیں دیتا میں محمد جینا چاہتی ہوں مجھے بھی جینا ہے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ لگی وہ اس کی شر جھوڑتی رو رہی تھی جبکہ اس کے ماتھے اور گردن کی رگے غصے سے تن چکی تھی اس نے اسے اپنے ساتھ بھینچار اس کے ماتے پر بوسا دیتا اس کے سر سے سر ٹکا آ گیا وہ اسی طرح ٹوٹی پھوٹی سر گوشیاں کرتی ماضی کی امی کہرائیوں میں کھو چکی تھی اس کے سینے سے لگی وہ سسکیاں بھرتی ماضی کی امی کہرائیوں میں کھو گئی بھائی مجھے نہیں جانا ہے سولہ سالہ علی سے روتے ہوئے بولی تھی اس کا سفید چہرہ رونے سے سرک ہو رہا تھا اور لب لرز رہے تھے کیوں بھٹا ماض نے اس کے گیت بازو ہائل کرتے پوچھا بھائی آپ جانتے ہیں نا میں نہیں جا سکتی وہ سرہ سیمگی سے بولی باقی سب خاموشتما شائی بنے ان کی گفتگو سے مستفید ہو رہے تھے جبکہ زالے ساتھ ساتھ ایک ماہ کی ہور کو بھی جھلا رہی تھی نہیں بھٹا آپ پریشان نہ ہو آپ کے ٹیچر نے خود کھایا آپ کو لے جانے کا اور سیکیورٹی بھی ہوگی ماض نے اسے اسرار کرتے ہوئے کا لیکن بھائی اس نے احتجاجن کچھ کہنا چاہا تو ولی بول پڑا او لیزے بس کر ٹرپ ہے تم ایسے ڈر رہی ہو جیسے نہ جانے کیا ہونے لگا چل کرو دیر زیادہ پرابلم ہے تو مجھے ساتھ لے چلو تمہیں اور تمہاری فرنڈز کو کمپنی دوں گا وہ نون سٹاپ شروع ہو گیا تو وہ چٹک گئی بھائی اس نے احتجاجن ماسک کو پکارا جبکہ باقی سب نے مشکل مسکراہت روکی تھی اپنے میں نے ایسا کیا کہا دیا جو ایسے اووریاک کر رہی ہے بھائی کی کچھ لگتی اس نے اس کی نکل اتارتے کہا تو وہ روحان سی کچھ پتا ہے کہ ایسے ہینڈسوم گائیڈز کتنی مشکل سے ملتے ہیں اور میں تمہارے لیے جا رہا ہوں اور تم اس نے جیسے افسوس سے سر ہیلایا جبکہ وہ غصے سے لال پیلی جبکہ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی اس کی شکل دیکھ ماز خود پر کنٹرول کرتا کھنکارا ولی اس نے تمبیہن پکارا تو وہ چپ کر گیا آپ جائیں بیٹا جا کے پیکنگ کریں صبح نکلنا ہے آپ نے ماز نے دو ٹوک انداز میں کہا اور اسے موں کھولتے دیکھ آنکھیں دکھائیں تو وہ خفقی سے دیکھتی مڑ گئے ماز کیس کا جانا ٹھیک رہے گا مرینہ نے دل کا ڈر زبان پر لائے ہاں میں سیکیورٹی کا آرینج کر چکا ہوں ہم اسے ایسے گھر میں نہیں رکھیں گے ہم ایسے اسے گھر میں نہیں رکھیں گے اس طرح تو اس کی سیلف گروتھ اور کانفیڈنس گروم نہیں ہوگا انہوں نے کہا تو وہ سب تائیدی انداز میں سر ہی لاؤ گئے جبکہ ایک خوف اور انہوں نے جبکہ ایک خوف اور انہونی ان کے دل میں پنجے گاڑے ہوئے بھی تھی وہ گیسٹ آؤس کے باہر کھڑا جنے جو گروپ کے آنر کا ویٹ کرتے ہوئے اکتایا ہوا تھا پہلی بار اسے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا اور یہ سب ایک وعدے کی بنا پر کر رہا تھا لیکن اب عادت سے مجبور اکتا گیا تھا اسی لئے اسے کوف سے بچنے کے لئے اس نے گیسٹرون سے نکل کر باہر کھڑے ہو کر خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونا شروع کیا مری کے خوبصورت مناظر دیکھ کر بھی اس کا چہرہ کوئی تاثر نہیں دے رہا تھا اس کے ساتھ کھڑے خان کے ہمیشہ کی طرح دل میں یہ حسد جاگی کہ کبھی تو اس کی زندگی میں ایسا ہو کہ جس پر یہ شخص نارمل ریاق کرے اس کے چہرے پر کوئی زندگی سے بھرپور تاثر ابرے اس نے ہمیشہ کی طرح اسے دیکھتے دعا کی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں لیکن کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل سے اس وقت نکلی ہوئی دعا بہت جل پوری ہونے والی تھی کیونکہ وہ رب بہت بے نیاز ہے وہ صبح چھے بجے کی گاڑی میں بیٹھی تھی اسے سب ٹیچرز اور فرنڈز پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اس کے گھر میں فرسٹ اور سیکنڈ ائر کے ٹرپ کا بتایا تھا اور پھر اسے مجبورا نانا پڑا وہ صبح سے روئی جا رہی تھی اور جانے کے لئے منع کر رہی تھی جب عادت سے مجبور ولی دوبارہ بولا لیزا یہ جو بھی تسوے بہا رہی ہو نا تمہارا ہی دھرانے کو دل نہیں کرنا تم پہنچ تو لو دھر اس کی بات پر وہ زور زور سے اور زیادہ رونے لگی تو وہ بکھلا گیا بس کرو یار تم دیکھنا کتنا زبردست ریپ ہوگا بہت یاد کا تم ہمیشہ یاد رکھو گی وہ اسے سینے سے لگاتا بولا وہ بس کی کھڑکی سے ٹیک لگائے ان سب بھی باتیں سوچ رہی تھی ولی نے کہا تھا اس کا یہ سفر یادکار ہوگا لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادکار نکلے گا وہ ہٹل کے باہر نکل کر ٹہل رہا تھا وہ بہت غصے میں تھا جس کی وجہ سے اس کے گارڈز اور خان سب سہمے ہوئے تھے وجہ ڈیل کا لیٹ ہونا تھا یوں ہی ٹہل تھے ٹہل تھے وہ برفیلے پہاڑوں کے نزدیک پہنچ رہا تھا جہاں نزدیک بہت کیری کھائیاں تھی یوں ہی ٹہل تھے اس کی کچھ انچائی پر نظر گئی جہاں کچھ لڑکیاں ٹہل رہی تھی انہیں دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ ٹرپ پر آئی ہیں وہاں وہاں یہ سب دیکھ کر وہ اور زیادہ کوف صدا ہوا اس طرح بلیک ڈریس میں ملبوس نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا کچھ دیر بعد جب اس نے دوبارہ اوپر نظر کی تو وہاں موجودہ برش کم ہو چکا تھا لیکن ایک لڑکی کی پوش نظر آ رہی تھی جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی وہ لا شعوری طور پر اس کی طرف دیکھتا رہا آئیستگی سے وہ چلتی کنارے پر پہنچی اسے ایسے دیکھ اور تپ چڑ گئی اسے کہ کیسی غیب تماغ لڑکی ہے جسے ہوش ہی نہیں کہ وہ کدھر کھڑی ہے کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا لیکن پھر چونکا کیونکہ وہ سلپ کر گئے اس کا پاؤں رپٹا اور وہ نیچے کو لڑکنے لگی ایک لا شعوری قوت کے تحت وہ بھاگتا اس کی طرف لپکا اور اس کے بھاگتے خان بھی اس کے پیچھے لپکا اسے پہلے کہ وہ نیچے کھائی میں گرتی اس نے اسے سنبھالا اور سنبھالنے کی کوشش میں وہ بھی رپٹا لیکن خود کو سنبھال گیا وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کچھ کہنے ہی لگا تھا لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑھتے ٹھٹھک گیا وہ جو کوئی بھی تھی اس کی عمر سولہ سترہ سے زیادہ نہ لگتی تھی اس کا سرخ و سفید چہرہ آنسوں سے تر تھا لڑکنے کی وجہ سے اس کا سفید ہجاب پھل چکا تھا آج ہی کسی پر جچتے دیکھا ہے اس کے چہرے پر اتنی ملائمت تھی کہ ایک پل کو اس کا دل کیا کہ وہ اسے محسوس کرے اور پھر اپنی سوچ پر فورا عمل کرتے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھا ہے اور دھیرے سے اس کے آنسوں صاف کیے تھے اس نے اور دھیرے سے اس کے آنسوں صاف کے اس کی اس حرکت پر وہ سانس روک گئی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں اتنا خوف تھا کہ وہ بھی حیران رہ گیا جبکہ اس کی حرکت پر خان بھی کچھ پل کو ساکیت رہ گیا وہ ابھی تک اس کے بازو کے حلقے میں کہتی جب وہ تعدیر اسے پرتا پش نکاحوں سے دیکھتا رہا تو وہ ہوش میں ہے چھوڑو مجھے وہ ٹوٹتی آواز میں بولی تو وہ ہوش میں آئے وہ مسلسل سے سک رہی تھی مجھے جانے رہے بھائی کو کال کریں میرے وہ روتی کہتی جا رہی تھی جب وہ چپسا اسے دیکھ رہا تھا وہ اس کی آنکھوں میں چھپے ڈر کو کھو جا تھا نام کیا ہے آپ کا اس کی گھم بھیرہ آواز گونجی وہ تب سے اب بولا تھا اس کا سوال سن کر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا وہ روتی جا رہی تھی نام کیا ہے آپ کا اس نے اپنے سردہ آواز میں پوچھا تو وہ چل گئی اس نے چور نظروں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا بلیک پینٹ بلیک شٹ اس کی شخصیت میں نہ جانے کیا محسوس ہوا کہ وہ سراسیمگی میں پہنچی اس کو پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے دیکھ وہ ڈر گئی آلیز سکندر آلیز سکندر ادھر کس کے ساتھ آئی ہیں دوبارہ سوال ہوا تب ہی اس کا گارڈ اندر آیا اسے دیکھ کر وہ سمٹ گئی اور خوف سے بولی کالیج ٹریپ دیکھو مجھے بھائی کے پاس جانا ہے میں کالیج والوں سے دور ہو گئی ہوں پتہ نہیں وہ سب کدھر گئے وہ روتی اٹکتی سانسوں میں بولی کون سے کالیج کے ساتھ آئی ہیں اس نے سگرٹ سلگاتے سوال کیا شاید وہ دھوئے سے اپنے تاثرات چھپانا چاہتا تھا اس کے کالیج کا نام سن کر وہ کچھ پل کے لیے نہ جانے کیا سوچتا رہا اور پھر بولا آپ کے بھائی کا نام مماز سکندر نام سن کر وہ چونکا لیکن پھر کابو پاتے بولا آپ کے گھر اس شرپ پہ کال کروں گا جب آپ اٹھ کر فریش ہوں گی اس نے اسے نرمی لیکن سرد آواز میں کہا تو وہ انکار کرنے لگی تو اس کے بولنے سے پہلے وہ بولا اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ ادھر سے کہیں نہیں جائیں گی اس کی بات سن کر وہ سر پر بھاگی اور اس کے جانے کے بعد وہ خاند کی طرف متوجہ ہوا خاند جی سر پتہ کرو ان کی فیملی کے بارے میں ہر ڈیٹیل ان کے خوف کی وجوہات اور یہ سب ان کے پرنسپل کے پہنچنے تک ہو جانا چاہیے رائٹ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تو خان اس کے چہرے پر نظر ڈالتا بولا یا سر آج اس چہرے پر اسے ہلکی سی پرچھائیاں نظر آنے لگی تھی شاید پتھر میں درار ڈالی خان کے جانے کے بعد وہ خود اپنے موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگا اس کے سامنے ایک بلو فائل کھلی پڑی تھی حکم کے مطابق دو گھنٹوں میں خان نے اس کی معلومات اس کے سامنے رکھ دی تھی علیزے کو سکون آور دوا اس کی لاعلمی میں کھلا دی گئی تھی جوس میں ملا کر اس کی بڑی وجہ راستوں کا بلوک ہونا تھا جس کی بدولت اس کے کالیج انتظامیہ اس تک پہنچنے سے کاثر تھی اب وہ فائل سامنے رکھے بیٹھا تھا اور پھر سب کچھ ذہن سے جھٹک کر اس نے ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی اس کے پہلے صفحے پر اس کی بہت پیاری فوٹو لگی تھی سفید ہجاب میں لپٹا ماسومیت سے بھرا چہرہ اس نے بے خودی میں اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر نکاح ابتدائی صفحے پر ڈالی نام علیزے سکندر والدین سکندر علی مریم سکندر عمر سولہ ساتھ وہ ورک با ورک اس کا ماضی کھنگال رہا تھا سکندر علی اور مریم سکندر نے پسند کی شادی کی جس کی وجہ سے انہیں مریم کے باپ اور ساپ کا منگیتر لکی زندگی شروع کی ماز حمین زجا اور ولی کی پیدائش نے ان کے انگل میں خوشیاں اور خوشیاں بھر دی تھی اور خوشیوں کے پھول ہر طرف کھلا دیئے تھے انہوں نے بیٹی کی بہت حسرت کی لیکن شادی کے بارہ سال تک ان کی ایک خواہش پوری نہ ہوئی ولی قیامت کے بعد تو انہوں نے اس بات کی تمنہ ہی چھوڑ دی ماز اس وقت بیس سال کا تھا جب اللہ نے کرم کیا اور مریم پھر سے امید تھے لیکن وہ سب سے شرمندہ تھی کہ اس عمر میں اور جوان بچوں میں ایسے وہ یہ سب ہرگز نہیں کریں گی لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا مریم کی ڈیلیوری میں ایک مہینہ تھا جب ناگیانی وجوہات پر ماز کا نکاح مریمہ سے کرنا پڑا ان کی شادی کے ایک ماہ بعد ان کے گھر علیزے کی شکل میں رحمت آئی تھی علیزے سال بھر کی تھی جب ماز کے گھر ایک پری پریہان آئی اکھ صورتحال کچھ یوں تھی کہ علیزے سارا دن مریمہ کے پاس جبکہ پریہ سارا دن مریم کے پاس ہوتی علیزے چھ سال کی تھی جب ان کی زندگیوں میں لکی کی صورت میں طوفان آیا جس کی وجہ سے وہ سب چھوڑ کر پاکستان شفٹ ہو گئے لیکن وہاں بھی لکی پہنچ گیا اور ایک تلاتوں مچا دیا اور سب سے بڑا طوفان علیزے کا اس کی نظروں میں آنا تھا تم دماغ کو ٹھیک ہے نا تمہارا ماز دھارا تھا ہاں اس بھی تم خود چنو ماں یا بہن وہ خباست سے بولا اگر تم سیدھے طریقے سے نہ مانے تو تمہاری ماں کی تصویریں اور یہ پیپرز میں میڈیا تک پہنچا دوں گا وہ سب فاقیت سے بولا تم میں مار ڈالوں گا تم ایک کمینے زوجہ اس کی طرف لپکا لیکن لکی چکن نہ تھا اس نے فوراں دروازے سے انٹر ہوتی علیزے کو اپنی طرف کھینچا تو وہ اپنی جگہ رک گیا نہ بچے رک جاؤ تمہاری بہن کے ادھر ہی پرخچے اڑا دوں گا جبکہ وہ اس ناگہہ نیافت پر چلانے لگی جب اس نے اس کے مو پہ ہاتھ رکا نہ جنیمن رونا نہیں تمہیں میرے ساتھ رہنے چاہنا ہے بیوی ہو تم میری ہو میری پیاری وہ خباست سے بولتا جا رہا تھا جب وہ ہوشک ہو بیٹی اس کے ہوشک ہوتے ہی سب اس کی طرف لپکے جب اس نے اسے ماس کی طرف پھینکا اور خود سر پر بوم پھینکتا چلا گیا تم سب کے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے سوچ کے بتا دو نہیں تو بیٹی یا ماں وہ سب اس صورتحال سے حد درجہ پریشان تھے اور کچھ بھی کرنے سے کسید وجہ اس کے پاس مریم کی تصویریں تھی پھر ایک خیال ذہن میں آتے وہ سب متفق ہوئے اور علیزے کو ایک ہفتے سے پہلے ہی معاذ کے دوست کے یہاں بھیجنے کا ارادہ کیا لیکن اس سے پہلے ہی ہونے والے واقعے نے ان کی زندگیوں کو جلا کر بھسم کر دیا تھا وہ علیزے کو بچانے میں مصورت تھے جب وہ پری کو اٹھا لے گیا اس گھر میں صفے ماتم بچھی پڑی تھی اس بات نے ان کی برداشت کی حد خاتم کر دی اسی وجہ سے سکندر علی اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے لگے لیکن ایک مہینے بعد ہی کسی بھی کاروائی سے پہلے صبح کے وقت سکندر اور حمین کے ڈیڑھ سالہ بیٹے زارون کو گولیوں سے چڑھنے پر دیا گیا پہ در پہ ہونے والے جھٹکوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا زالے بیٹے کی بے دردی سے چھلنے کی گئی لاش کو دیکھ کر صدبت کو بیٹھی تھی جبکہ علی سے اتنی عمر میں تلخ حقیقتوں سے روشناس ہو گئی جب عورتوں کی باتیں سنیں بہن کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب پہلے گھر کی بیٹی کو نہ جانے کہاں لے گیا اب باپ اور بیٹے کو بے دردی سے مار دیا ایسی صورت سے اللہ بچائے جو مصیبتوں کی جاروں وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کہ اسے لیے بغیر جان نہیں چھوڑے گا نہ جانے ہے کون عورتوں کی آواز عورتوں کی گفتگو سنتی وہ پاگل ہو رہی تھی آٹھ سال کی عمر میں زندگی اسے تکتے سہراؤں میں لے کر آ کھڑی ہوئی تھی وقت کا کام ہے گزرنا سو وہ گزر رہا تھا ایسے ہی در میں دو سال اور گزر گئے وہ آتا رہتا تھا وہ آتا رہتا اور یاد کرواتا رہتا کہ میٹرک تک وہ ان کے پاس ہے اس کے بعد وہ علیزے کو دے کر پریخور سے لے جائے وہ جولائی کا گرم ترین دن تھا جب گھر کے پاس ہی اس کا کلاس پیلو اسے ٹیفن پکڑا رہا تھا جب لکی نے اس کے ہاتھ پر گولی چلا دی تھی وہ چلا اٹھی اس گولی کے بعد وہ رکا نہیں یکے بعد دیگرے گولیاں چلاتا رہا جبکہ خوف سے اس کے آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئے گولیوں کے آواز سن کر اس کا بھائی آیا تو اس نے اسے بھی بھون کے رکھ دیا وہ ہوش کھونے لگی جب اس نے اسے کھینچ کر اپنے پاس گیا اور چاکو سے اس کی شرٹ کندے سے پھار دی اور اس کے کان میں پھونکا رہا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی مرد نہیں میرے علاوہ جس سے بات کرو گی مارا جائے گا تمہاری جسم پر میرا حق ہے تمہاری رگ رگ میری ہے وہ سور پھونکتا رہا اور پھر غلازت سے بھرا لمس اس کی گردن پر رکھا وہ چلانا چاہتی تھی لیکن آواز گھٹ کر رہ گئے اور پھر اسی چاکو کو لائٹر سے گرم کرتے گلی میں کھڑے ہی اس نے اس کے کندے کی خالو دھرنا شروع کر دی وہ چیخنے لگی کب وہ ہاتھ جمع گیا وہ اس کندے پر اپنا نام لکھنا چاہتا تھا اس نے یہ لکھا تھا جب وہ درد خوف اور وحشت اور زلط کے احساس سے حواز کو بیٹھی اسے ہوش کسی کے چیخنے چلانے سے آیا وہ جو کوئی بھی تھا روتے ہوئے چلا رہا تھا اس نے ہولے سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اتکلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک عورت ان کے لاؤنج میں کھڑی چلا رہی تھی مار کیوں نہیں دیتے اس ڈائین کو کھا گئی ہے سب کو میرے بیٹوں کی کاتل ہے اپنے ماں باپ کی بھتیجی اور بھتیجی کی کاتل ہے دے دو اسے اس شخص کو نہیں تو سب کو کھا جائے گی یہ ڈائین وہ بین کیے جا رہی تھی اور وہ پہلی دفعہ کسی کی اتنی نفرت کو دیکھنے اور سمجھنے اور پھر اسے برداشت کرنے کی کوشش میں تھی سب کو مار کے آج ماں کو بھی مار گئی ہے لے جاؤ اسے یہاں سے نہیں تو میں مار ڈالوں گی وہ اس کی طرف لپکی لیکن مرینہ اور زالے نے بہ مشکل انہیں روکا جبکہ اس کے سارے بھائی ایک طرف سر جھکائے بیٹھے تھے وہ سبتے میں آگئی ماں کی موت کا سن کر اور تب اسے احساس ہوا کہ واقعی اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ ایسے ہی رہی تو وہ سب کو مار دے گی ماں کی موت کی خبر سن کر وہ چلانے لگی اور بازو میں لگی وہ وحشیانہ اپنے بال نوچنے لگی سب بھائی اٹھ کر اس کی طرف آئے ماں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ چلانے لگی نہیں ہاتھ مت لگانا مجھے مار دے گا تمہیں دور ہو جاؤ وہ اپنے بازووں میں چہرہ چھپائی چلائی تو سب اپنے جگہ کٹ کر رہ گئے بیٹا میں آپ کا بھائی ہوں ادھر دیکھیں وہ خود پر ضبط کرتا اس کی طرف بڑھا تو وہ حلق کے بل درد اور خوف سے بل بلا اٹھی نہیں نہیں بھائی کوئی میرا سسر کوئی نہیں چلے جاؤ یہاں سے وہ سب کو مار دے گی سب کو میں نے ممہ کو مار دیا وہ سس کی تھی بابا کو زاوی مر گیا پپری بھی سب مر گئے میں نے مار دیا سب کو میں نے مار دیا وہ وحشیانہ اپنا چہرہ اور بال نوچنے لگی جبکہ وہ سب یہ کھڑے تھے گویا مٹی کے بھوتوں اس کی حالت دیکھ کر انہیں صحیح مانوں میں اپنے نقصان کا ادراک ہوا جس کے بعد وہ جہاں کے تاں کھڑے رہ گئے تھے پھر ایک فیصلہ لینا ان کے لیے نا گزیر ہو گیا وہ تھا پری کو رب کے حوالے کر کے اسلام آباد شفٹنگ کا دو سال لگے اسے نارمل ہونے میں وہ کسی لڑکے کو دیکھتی بھی تو حتیٰ کہ بھائی کے نام سے چھپ کر رہتی اس کی یہ حالت انہیں پل پل جینے اور مرنے پر مجبور کر دیتی جب جب وہ اپنے زخم دیکھ تو ہسٹری آئی ہو جاتی وہ کندھا نوچنے کی کوشش میں زخم کو ناسور بنا دیا تھا اس نے لیکن کسی ڈاکٹر کو نزدیک نہ آنے دیتی یوں ہی وقت گزرتا گیا مرینہ اور زالے نے اسے کسی حد تک سنبھال لیا پھر ایک دن لمبے سبر آزمار سے کے بعد وہ بھائیوں کو پہچاننے لگی ان کے پاس جانے لگی وجہ لکی کا منظر سے غائب ہونا تھا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہ جانتا تھا سنبھلنے کے باوجود وہ کسی مرد کو اپنے قریب نہ آنے دیتی اس کے دل و دماغ میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کے سوا کوئی مرد نہیں آسکتا جو بھی اس کی طرف آتا ہے وہ مارا جاتا ہے وہ گھر سے نکلنا کم تر کر چکی تھی کالیج بھی ہدا کے ساتھ جاتی اسے اس فیس سے نکالنے کے لیے جب ماز نے ٹرپ کی بات کی تو اسے لگا ابھی ٹھیک موقع ہے سو سب نے اسرار کر کے اسے بھیج دیا فائل اس کے سامنے کھلی پڑی تھی جبکہ چہرہ زب کی گہری نشاندہی کر رہا تھا آنکھوں سے کوئی اللہو ٹپکنے لگا یہ انفرمیشن کدھر سے لی اس نے سامنے کھڑے خان سے سوال کیا سکندر علی کی فیملی میں شروع سے ایک خاتون رہتی ہیں انا بھی جو سب کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ رہتی ہیں ان سے یہ سب پتا کیا اس نے سر جھکائے جواب دیا اور پھر ایک چور نظر اس کے چہرے پر ڈالی جس پر ناقابل فہم تاثرات تھے وہ اسی طرح کرسی سے ٹیک لگائی غیر مرئی نکتے کو گھرا تھا اس کا سرک پڑتا چہرہ اس کے ضبط اور شدید غیث کی علامت تھے اور ایسی سیچویشن میں اس کے قریب کوئی بھی نہ جاتا زارہ شاہ بھی نہیں تب ہی کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور اس کا رونے سے سودا چہرہ نمدار ہوا وہ تب بھی متوجہ نہ تھا ممممو جھ گھر چھوڑ گیا اس کی بیپھرتی آواز اس کی بیپھرتی آواز نے گویا گہرے سکوت کو توڑا تھا اس نے پور سکون انداز میں کردن مور کر اسے دیکھا تو اس کی سرک آنکھیں دیکھ وہ ڈر گئے جبکہ خان بھی دل میں اس کی آفیت کی دعا کرنے لگا جس نے شیر کو آواز دی لیکن پھر عجب لمحہ آیا جس نے خان اور علیزے کے ساتھ ساتھ گویا وہاں موجود ہر شیعہ کو ساکت کر دیا وہ دھیرے سے چلتا اس کی طرف بڑھا جبکہ وہ قدم با قدم پیچھے کو ہٹی لیکن پیچھے موجود دیوار راہ میں ہائیل ہوئی اس کی آنکھوں سے خوف اور آنسو ٹپکنے لگا اسے لگا وہ پھر سے کسی لگی کے ہاتھ لگ گئے اس کے روئے ہوئے سوک چہرے سبسنین کٹوروں اٹھی ہوئی گھنی پلکوں اس کے بکھرے ہجاب اور بالوں کو یکٹک دیکھتا وہ اس کی طرف بڑھتا گیا وہ دھیرے سے اس کے پاس آ کر رکھا اور اس کے ایک ہاتھ دائیں طرف رکھا اور وہ ایک ہاتھ اس کے دائیں طرف رکھا وہ خوف سے آنکھیں میچ گئے اور سسکیاں بھرنے لگی وہ ہلکا سا اس کے کان میں جھکا اور بولا مجھ سے شادی کریں گی خان دمب خود رہ گیا اس نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ جہان کے چہرے پر کوئی تاثر ابرے اور آج اس ابرنے والے تاثر نے اسے ٹھٹکا دیا وہ اس کے چہرے پر غصے نفرت اکتاہر تائش جیسے تاثرات کی توقع کر سکتا تھا لیکن اس تاثر نے اس کو اپنی جگہ جمع دیا جبکہ وہ کٹو تو گویا بدن میں لگو نہیں کہ مزداخ اس نے آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھنے لگی وہ بلکل ساکی تھی پھر جب وہ پھر سے جھکا اور دائیں ہاتھ کو ہٹا کر اس کی پوچھ سے اس کا رکھ سار سہلایا اور سرگوشی کی علیزے will you bless me by accepting my proposal اس کی سرگوشی اور سلکتے لمز نے اس کے اندر بلا کی مضامت بیدار کی انہیں کامتے نادک ہاتھوں سے اسے پوری قوت لگا کر پیچھے کو دھکا دیا اور بھاگ دیو باہر نکلی وہ جو اس سے اس بات کی توقع نہ رکھتا تھا غیر ارادی طور پر تھوڑا پیچھے ہوا اور جب اس نے اس کے تاثرات کو جانچا تو فوراں اس کے پیچھے بھاگا اس کی توقع کے ان مطابق وہ ریسٹ آوس سے باہر جا رہی تھی یہ تو شکر تھا یہ ریسٹ آوس اس کا ذاتی تھا پبلیکلی نہیں ورنہ علیزے کے لیے مشکلات بن سکتی تھی اس نے اسے راستے میں جکڑ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑتا اندر کو جانے لگا جب وہ چیختی رہے چھوڑے مجھے برے ہیں آپ غلط پاتیں کرتے ہیں چھوڑو مجھے بھائی بھائی پاس جانے سب برے ہوتے ہیں سب برے وہ روتے ہوئے بولتی گئی لیکن وہ کان بند کی اسے پکڑے اندر کو گیا اور اسے روم میں لے جا کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور صورت سے مرتے دروازہ بند کیا دروازہ بند دیکھ کر اس کی جان حلق میں آئی وہ مر کر اس کی طرف بڑھا تو وہ ہوشکوتی نیچے گوان گری کسی کی نکاحوں کی تپیشوں سے ہوشکی وادیوں میں لے کر آئی تھی اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی گزرا لمحہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا اس انجان شخص کا اسے پروپوس کرنا اس کا وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں پکڑے جانا اس کا اسے کمرے میں لا کر دروازہ بند کرنا اور اس کی طرف بڑھنا آخری خیال کے ذہن میں آتے ہی وہ پھرتی سے اٹھی لیکن سامنے نظر پڑھتے ہی روک گئی وہ صوفے پر بیٹھا ایک ہاتھ تھوڑی پر جمائے اس کی حرکات و سکنات ملاحظہ کر رہا تھا اس پر نظر پڑھتے ہی خوف کہ ایک سرد لہر اس کے رگوں پائے میں دوڑ گئی تھی وہ اٹھ کر دروازے کی اور بڑھنے لگی جب اس کی پورسکون آواز نے اس کے قدم جمع دیئے بھاگنے کی فضول کوششیں ترک کر کے میری بات سننے کی کوشش کریں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا اس کی بات پر وہ تھم گئی اور تائش کی ایک لہر اس کے اندر دوڑی وہی التجائے مجھ سے شادی کریں گے علیزے اس کی گھمبیر آواز پر وہ ساکیت ہوئی لیکن پھر اتنے سالوں کا پکتہ لاوہ اس کے اوپر انڈیل دیا نہیں نہیں کروں گی شادی جان سے جان سے مار دوں گی میں اگر پھر سے یہی فضول سوال کیا مجھ سے تو نفرت ہے مجھے آپ سے شادی کے نام سے جان لے لوں گے میں آپ کی زندگی تباہ کرتی میری سب کو مار دیا دور ہو جاؤ یہاں سے جان چھوڑو میری وہ ہی سٹرائک ہو چکی تھی جب اس کی آواز پر اس کا دل سہما خان اس نے آواز دی تو وہ فورا نمودار ہوا اسے اشارے سے ریوالور سامنے رکھنے کو بول کر جانے کا اشارہ کیا تو وہ کسی انہونی کے احساس سے وہیں دروازے پر رک گیا اسے لگا شاید وہ اسے مارنا چاہتا لیکن وہ کھڑی رہی شاید وہ چاہتی یہی تھی لیکن دل کہیں اندر اس کی طرف کی جس کی تھندک سے اس کی ریڑ کی ہڈی تک سنسنہ اٹھی آگے بڑھتے اس کے بڑھتے قدم اور اُبلتے الفاظ وہیں دم توڑ گئے مارے مجھے مارے مجھے میں نے سب کو مارا ہے نا مجھے مارے ہری آپ اوپیچکارتا ہوا بولا وہ جانتا تھا اس کو اس کیفیت سے کیسے نکالنا ہے اس لئے وہ اپنی جانتا اوپر لگا رہا تھا جلدی کریں کیونکہ شادی مجھے آپ سے ہی کرنی ہے اور آپ اس بات سے مجھے روک نہیں سکتی کبھی بھی نہیں اس کی بات سے اسے کرانٹ لگا تو اس نے گویا ہف سے مات اقدم کے طور پر لرستے ہاتھوں میں پسٹل اٹھا لیا مجھے یہاں سے جانے دوں میں مار دوں گی واقعی اس نے گویا اسے یقین دلانے کے ساتھ ساتھ کچھ کو بھی یقین دلایا چلائیں اسے اس نے پھر اکسایا مارنا چاہتی ہیں تو سوچیں مت کیونکہ میرے جذبات آپ کی کسی مضامت سے نہیں رکھنے اس کی بات اس کے چلانے سے رکھی بند کریں یہ فضول باتیں نفرت ہے مجھے آپ سے وہ چلائی اس کی بات سے وہ کھڑاوا اور اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ فوراں بولی رک جائیں وہ ابھی کچھ بولنا چاہتی تھی جب اس کے لرستے ہاتھ کا شدت ازاب سے ٹریگر پر دباؤ پڑا اور سامنے کڑے وجود نے ایک جھٹکا آقا ہے آپ کی علیزے سے بات ہوئی مجھے بہت پریشانی ہے اس کا نمبر مسلسل بند ہے مارینہ نے فائل دیکھتے ماں سے پوچھا جہاں سب بیٹھے تھے ہاں میرا رابطہ اچھکا ہے انہوں نے مبھم سا جواب دیا میری بات بھی کروائیں اس سے وہ فوراں بولی تو انہوں نے زالے اور مارینہ دونوں کو کھانے کے بول کا منظر سے ہٹایا لیکن خبر یہ ہے کہ جہان شاہ کے پاس ہے تاکہ راستے بلوک ہونے کی وجہ سے کالیچ والوں تک پہنچا سکے میری بات ہوئی تھی جہان سے پریشانی کی بات نے لیکن علیزے سے میں نے بات اس لیے نہیں کی کہ وہ ضد کرے گی حالات ٹھیک ہوئے تو رابطہ کر لیتا انہوں نے تفصیلی جواب دیا تو سب مطمئن ہوئے وجہ جہان حیدر تھا وہ زرد چہرہ لیے ساکت کھڑی تھی کولی کہاں سے لگی لیکن وہ اس پل مرنے لگی محموم مجھے نہیں پتا یہ کیسے میں نے جانبوچ کر نہیں کیا وہ ٹوٹتے الفاظ میں بولی اور ریوالور اس کے ہاتھوں سے فسل کر نیچے جا گیا تب ہی ساکت کھڑے خان کو ہوش آیا وہ اس کی طرف لپکا لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا تو وہ پیبسی سے وہیں روک گیا وہ ابھی تک اسی طرح کھڑا تھا اس کی شر بھیگتی گئی جبکہ وہ روتے ہوئے سہمی نظروں سے اسے دیکھتی رہی جو اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی لیکن پیروں کو کسی طاقت نے گویا جکر رکھا تھا وہ اس کے قریب آیا اور بہت قریب اور پھر لڑکھڑایا تب لا شعوری طور پر اس نے اسے تھاما لیکن اس کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہ تھی اس لیے اسے سنبھالتی وہ اس کو تھامتی نیچے بیٹھتی چلی گئے خان بے چین کھڑا تھا کہ اس کا ہسپٹل جانا نہ گزیر تھا لیکن آج وہ سب حدیں بھولے درد بھولے مسرور پڑا تھا وہ مجھے معاف کر دیں میں ججان کے پتہ نہیں کیسے ہو گیا وہ روتے ہوئے بولی جب وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھا شک اس کے سلکتے لمس پر وہ سنو گئی آپ کو سفید رنگ میں دیکھ کر ایک بات تو فائنل ہو گئی کہ ہمارے نکاح کے دن آپ کا ڈریس اسی رنگ کا ہوگا اس سیچویشن میں اس کی یہ سرگوشی جواں کی تہاں رہ گئی تھی دل کہیں ڈوب کے اوبرا وہ روتوی بمشکل اس کا ہاتھ ہٹا پائی جبکہ اس کی آنکھیں اس نے بند ہوتی محسوس کی نہیں پلیز آنکھیں کھولو دردے کو پلیز مرنا نہیں پلیز بھوان مت کرنا آنکھیں میں مر جاؤں گی وہ نہیں جانتی تھی وہ کیوں یہ سب کر گئی لیکن اس کے لرستے لبوں سے یہ سکتے الفاظ نکلے شاید کسی کے خون سے ہاتھ رنگنے کا ڈر تھا یا کوئی پنپتاوہ جذبہ لیکن اسے آنکھیں بند کر کے دیکھ کر وہ عدموی ہونے لگی تھی اس کی آویزاری پر اس نے بمشکل سو لگتی آنکھیں کھولی اور دھیمے سے مسکرائے اس کی آنکھوں کی ناقابل برداشت چمک اور اس کی مسکرائے اسے اس وقت اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ وہ آج تک وہاں سے نہیں ہل سکی واللہ اب تو موت کو روکنا پڑے گا باہوں میں لئے آپ حکم دے رہی ہیں کچھ تو پاسداری کرنا پڑے گی اس کی ٹوٹتی آواز میں مدھم ہوتی سانسے محسوس کر کے خان سب احتیاط بالائے تاک رکھتا آگے بڑا جبکہ اس کی بات سن کر اس دل اس کا دل اتنی گہرائی میں ڈوبا کے وہ بھرنا مشکل تھا اسے اپنی پاہیں ٹوٹتی محسوس ہوئیں جن میں سے وہ اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی ان کو دیکھیں پلیز ان کو ٹھیک کریں خان کو دیکھ کر وہ فوراں ہوش میں آئی اور بلک اٹھی تب ہی اس کی آنکھوں میں نظر آنے والے تاثروں نے اسے منجمد کیا اسے آنکھیں پڑنا نہیں آتی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں نظر آنے والے شکوے نے اسے لا جواب کر دیا وہ اس کے باہوں سے اسے اٹھا کر لے گیا لیکن وہ اسی شکوے کے زیر اثر وہیں زمین پر بیٹھی رہی تھی منجمد اور ساکر راستے بلوک ہونے کی وجہ سے وہ اس کا گھری ٹریٹمنٹ کر رہے تھے خان کے ساتھ دو بوڈی گارڈز کمرے میں گھسے تھے اس کے کپڑے بلیک ہونے کی وجہ سے وہ یہ تک نہ جانتی تھی کہ اسے گولی کس جگہ پر لگی ہے اس کے خون سے بھیگے کپڑے اس کی نظروں میں گھوم رہے تھے اور اس کی سانسوں کا زیرو بم ٹوٹ رہا تھا وہ کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی مسلسل اس شخص کے لئے دعا گو تھی جس کا وہ نام بھی نہ جانتی تھی دعا مانگتے خود کو خدا کو وہاں موجود ہر شخص کو اپنے دل کو یہی یقین دلانے کی کوشش میں تھی کہ اس کی یہ کیفیت صرف اس ستم کا ازالہ ہے شرمندگی ہے جو وہ انجانے میں اس پہ کر چکی لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے خوف کے باوجود مردوں سے نفرت کے باوجود اس کی شیطانی انسان کی وحشت کے باوجود محبت کہیں بہت اندر پنجے گھاڑ کر بیٹھ چکی تھی جس سے وہ پانچ سال کے بعد بھی سمجھنے اور ماننے سے کاثر تھی جب وہ مزید خود پر کنٹرول نہ رہا تو خود کو گھسیتی باہر نکلی تب ہی دوسرے کمرے سے خان باہر نکلا اسے دیکھ کر اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے لہراز اٹھا کیسی ہیں آپ اس نے دھیمے سے پوچھا کہ وہ تب سے اب تک اس کمرے میں چھپی تھی وہ کیسے ہیں ٹھیک ہیں ابھی کچھ دیر تک ابھی کچھ دیر تک آپ کے ڈریسز پہنچ جاتے ہیں آپ چینج کر لیں سر کا آرڈر ہے وہ نرمی سے بولا اس کی بات پر اس نے ایک نظر خود پر ڈالی تو اپنے کپڑے دیکھ تھمسی گئی اس کے کپڑے خون آلو تھے اس کا خون دیکھ کر اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا اسے محسوس ہوا کہ وہ خون نہیں وہ خود لپٹا اسے اس خیال کے ذہن میں آتے وہ مستری ہوئی اور فوراں کمرے کی طرف بھاگی دس منٹ بعد ایک بھیگی سی لڑکی کمرے میں نوک کرتی آئی اور خاموشی سے کپڑے تھمائے اس نے بغیر دیکھے سوچے ایک سوٹ نکالا اور وہشو میں گسی وہ بس اس وقت اپنے کپڑے بدلنا چاہتی تھی اس کے احسانات سے چھٹکارا اس کے احسانات سے چھٹکارا چاہتی تھی اسے کمرے میں بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی جب دروازہ نوک ہوا اور خان اجازت دیتا اندر آیا اسے دیکھ کر وہ فوراں کھڑی آپ کو سر روم میں بلا رہے ہیں اس نے پیغام دیا وہ ٹھیک ہے وہ ڈرتے ہوئے بولی جی ہوش میں ہے وہ دھیرے سے بولا اور ایک منٹ کے وقفے کے بعد پھر سے گویا ہوا آپ کو پتا ہے بھابی میں ہمیشہ کہتا تھا کہ سر کے چہرے پر کوئی تاثر دیکھوں لیکن ہمیشہ ناکام رہا بیس سال سے اسی تمنا میرا یہ تمنا میری پوری ہوئی دو دن پہلے جب آپ کو انہوں نے دیکھا میں خوش ہوا بہت کچھ لیکن آپ نے غلط کیا مجھے برا لگا آپ پہ غصہ بھی آئے کیونکہ سر میرے لئے بہت اہم ہے لیکن اب سر ٹھیک ہے سوری میں تھوڑا روڈ ہو گیا وہ جو اس کے بھابی میم کہنے پر منجمیت تھی اس کی باتوں نے اسے شوق کیا حیرانی شوق اور شرمندگی کے سب کیفیات نے اکٹھے وار کیا تھا آ جائیں آپ پلیز سر سے بدزنمات ہو وہ خود کو مات دے سکتے ہیں لیکن آپ کو زخم نہیں پہنچائیں گے یقین رکھیں اس نے التجائیہ کا وہ یوں ہی کھڑی رہی تو وہ پھر بولا پلیز اس نے دولتے دل اور لرستے قدموں سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی تھی لیکن اس کی موجودکی کو محسوس کرتے لائٹ سون کر دی گئے اس نے ہولے سے نظریں اٹھائیں تو وہ بیٹ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے شاید اسی کے انتظار میں تھا اس پر نظر پڑتے وہ ٹھٹھا گیا لائٹ پنگ کلر کے کرتے اور کیپری میں سفید ہجاب لپیٹے وہ ایک بار پھر سے اسے اسی لمحے پر لے گئے جو اس کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا اس کی گہری اور جذبات سے پورا آنکھوں کا ارتکاز اس کی دھرکنوں کی رفتار متزلزل کر گیا اس کی پریشانی دیکھتے اس نے بمشکل نظریں ہٹائیں اور خود پر کابو پاتا تھنڈے انداز میں بولا آ جائیں اس نے اشارہ کیا اور سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کو کہا تب ہی اس نے دیکھا کرسی کے سامنے میز پر کھانا لگا ہے وہ وہیں روک گئے کھانا کھائیں ریلاکس ہو کر اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو میں ماس سے آپ کی بات کروا دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کھانا کھائیں گی پہلے وہ زر چہرے کے ساتھ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا اس کی مدھم آواز اس کی تکلیف کو ظاہر کر رہی تھی لیکن وہ پرسکون تھا وہ خاموشی سے کرسی پر جا کر بیٹھی لیکن کھانے کو دیکھا تک نہیں اور چاہنے کے باوجود اس کی خیریت بھی دریافت نہیں کر پائے جب وہ اسی طرح بیٹھی رہی تو وہ تکلیف کو نظر انداز کرتا اٹھ کر سٹڈی کی جانب چلا گیا کہ وہ اس کی موجود کی میں کبھی نوالا نہ لیتی اسے منظر سے ہٹتے دیکھ وہ اس کی وجہ تلاش کرتی وہیں بیٹھی رہے مجھے یہاں سے لے جائیں بھائی میرا دم گھٹ رہا ہے میں بہت گلتی کی پلیز بھائی موبائل فون سے لگاتے وہ سسک اٹھی جب یہ گلاس ونڈو کے پاس کھڑا خود پر زب کے کڑے پہرے بٹھا رہا تھا وہ مجھے ادھر نہیں رکنا مجھے لے جائے اس کے تسلی دینے پر وہ اس کی بٹھا میں شاہ صاحب کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ کالیج والوں سے کانٹیک کر کے حالات بہتر ہوتے آپ کو ادھر پہنچا دیں گے آپ جانتی ہو نا راستے بند ہے اس لئے میرا آنا مشکل ہے آپ پریشان نہ اس نے بیبسی سے تسلی دی کہ حالات کی وجہ سے وہ اس سے دور ہے لیکن بھائی اس نے کچھ پولنا چاہا بھائی کی جان بھائی پر یقین ہے نا تو پلیز میری بات سمجھیں یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ریلاکس رہیں اس نے اب کیا آرام سے سمجھایا تو وہ ہچکیاں بھرتی خاموش ہو گئے اور پھر خفقی سے کال کارٹ کر موبائل اس کے بیٹ پر پھینکتی بھاگتی دوسرے کمرے میں چلی گئے جبکہ گلاس وینڈو کے پاس کھڑے ساکت وجود میں تب بھی کوئی حل چلنا ہو اسے وہاں آئے تین راتیں اور دو دن ہو چکے تھے لیکن ابھی تک حالات میں کوئی خاطر خاطب دیلی نہ آئی اسے موجودہ حالات سے زیادہ اس شخص کے جذبات سے ڈر لگتا تھا جو وہ سمجھ رہی تھی خود پر ہونے والے حملے کے بعد سے وہ اس سے متنفر اور بدسن ہو جائے گا تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی تھی اس کے جذبات میں مزید شدت محسوس ہوتی تھی اس کی آنکھوں میں اتنی شدت اور جنون تھا کہ وہ آنکھیں پڑھنے کے ہنر سے نابلد ہونے کے باوجود محسوس کر جاتی اسی لئے وہ اس کے ہزار کہنے کہ باوجود اس کمرے سے باہر نہ نکلتی نہ اس کمرے سے باہر نکلتی نہ اس کے آنے پر کمرے کا دروازہ کھلتی اس کی خواہش کی تکمیل وہ مر کے بھی نہ کر سکتی تھی اور جب وہ لمحہ اس کی آنکھوں میں چاکتا تو وہ تڑپنے لگتی ماما آپ سے بات کرنا چاہتی ہے اس واقعے کے اگلے دن وہ اس کے رو برو تھا کونسی ماما وہ بوکھلائی ہماری ماما اس کی گمبیر آواز پر اس کی سانس کہیں اٹکی نہیں نہیں کرنی مجھے کسی سے بات کیوں تنگ کرتے ہیں آپ مجھے جان چھوڑ دیں وہ درد سے چلائی وہ اس کے پاس آیا اور دیرے سے اسے تھاما تو اس کی شدید مضامت کا سامنا کرنا پڑا لیکن اسے ناکام بناتے وہ اس کے سامنے کرتا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا رویا مت کریں نہیں دیکھے جاتے مجھ سے ان آنکھوں میں آنسو اس نے شہادت کی انگلی اس کے بھاری پپوٹوں پر رکھی تو وہ اس کی پلیس چھوڑ دو آپ بات کرنا نہیں چاہتی کوئی بات نہیں لیکن آپ شادی ضرور کریں گی یہاں سے جاتے سب سے پہلے آپ ماما کے گھر آئیں گی اس نے اس کے سر پر دھماکا کیا منٹلی تیار رہی میری ہونے کے لیے روپنزر اس کے ساکت وجود کو دیکھتے اس کے جھکے اس نے جھکتے ہوئے ہولے سے سلکتی سرگوشی اس کے کانوں میں انڈیلی اور پھر اس کے سر کو ہولے سے لبوں سے چھوٹا کمرے سے نکل گیا جبکہ وہ اسی طرح بہی سوچ بے جان کھڑی تھی نہ اس کے لمس پر نہ سرگوشی اور نہ ہی اس کی نکاحوں نے اس کے ساکت وجود کو متحرک کیا تب سے ہی وہ کمرہ پوچھتی کچھ دیر پہلے خان اسے پرنسپل کے آنے کی تلا دے کر گیا وہ ان کے انتظار میں پیٹھی تھی وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس سہرنگیز شخص کی قیعت سے چھوٹے اس لیے جب سران موجود ہوئے تب وہ کمرے سے باہر نکلی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لاؤنج میں آئی لیکن اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کی اسے دیکھتے ہی سر نے جانے کی اجازت لی تب بھی اس نے سر نہ اٹھایا لاؤنج کا دروازہ پار کرتے دو سو لگتی نگاہیں اس کی پوش پر جمعی محسوس ہوئیں تو اس کے قدم تھمیں اب وہ پلٹی آپ کا نام کیا ہے کہ اس کے زبان سے یہ الفاظ کیسے اور کیوں کر نکلے لیکن وہ خجل سی کھڑی تھی اس کے سوال پر وہ چونکا اور پھر ایک بے ساکتا مسکراہت نے اس کے لبوں کو چوا اس کی ایسی جاندار مسکراہت پر وہ گھڑ بڑا گئی اور بے ساکتا مو پھیر لیا وہ مضبوط قدموں سے چلتا اس کے قریبان ٹھہرا ہلکا سا اس کی طرف جھکا اس نے پیچھے ہونا چاہا لیکن ناکام رہے جہان حیدر شاہ اس نے سرگوشی اس کے کانوں میں انڈی لی آئی ویش یو کال می حیدر اس کی بات سن کر اس کی دھڑکنیں منتشر نہیں کہتی وہ دوبارہ دروازہ پار کر گئی لیکن رکی نہیں تمہاری قربت کا ایک لمحہ رفاقت کے ہزار لمحوں سے بہتر ہے وہ ایک لمحہ جو دل کے ویران بستیوں کو حیات نو کی سوچوں سے تمازتوں سے اجالتا ہے وہ ایک لمحہ ہزار صدیوں سے موتبر ہے اس ایک لمحے کی حرمتوں کو شمار کرنا سنبھال رکھنا وہ ایک لمحہ استعارہ عقیدتوں کا انعیتوں کا محبتوں کا روایتوں کا اسے ایک لمحے کی عظمتوں کو شمار کرنا سنبھال رکھنا اس کا لفظ لفظ اس کے رکو پی کو چیرتا ہوا گزرا اسے لکی سے زیادہ اس شخص سے خوف آیا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں کیسے آئی اس کے حواس سلب ہو چکے تھے اس کی خباست سے بھر پور ہسی پورے کمرے میں پھیلی اور اسے وحشت زدہ کر رہی تھی دے دو مجھے دے دو پلیز دے دو مجھے میں مر جاؤں گی وہ زمین پر گریب بلک رہی تھی اس کے چہرے اور گردن پر ناخن سے کھروچنے کے نشانات وہ مسلسل اس سے تقاضہ کر رہی تھی لیکن وہ فیرون بنا بیٹھا اس کی بیبسی کا مزہ لے رہا تھا نہ میری جان ابھی تمہیں مرنا نہیں ہے تم تو میرے لئے لکشمی توتاؤ نہ بلکہ میں نہ ہوں اس کو بالوں سے جکرتا ایک ہاتھ اس کے چہرے پر پھرتا وہ شیطانی انداز میں گویا ہوا اور پھر جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکتے اس کے سامنے پڑیا رکھتے وہ اٹھا اور دروازے کے پاس پہنچا پھر پلٹا وہ ہر شیطانی بینیاز کامتے ہاتھوں سے اپنی ڈوز لینے میں مگن دی اسے اس حالت میں دیکھ وہ صفاقیت سے مسکر آیا ویسے اب تیری پوپوں کے پر کٹنے کا ٹائم آ گیا ہے بہت انچا اڑ رہی ہے بہت انچا وہ مکروح انداز میں کہتا چل دیا جبکہ وہ ہر شیطانی بینیاز اپنے کام میں مگن تھی وہاں سے واپس آنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس کی قید سے آزاد ہو کر بھی اس کے زیرے اثر تھی وہ یہاں انجوائے کرنے آئی تھی لیکن وہ کچھ بھی محسوس نہ کر پا رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں لکی کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا لیکن وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس انجان شخص نے جو اس کے ساتھ دل لگی کی وہ اس کے لئے زندگی بھر کا روگ ہے جو دھیرے دھیرے ناسور بنتا جائے گا وہ اس کی محبت کو دل لگی سمجھتے کہیں بہت اندر اس کی محبت پر ایمان بھی رکھتی تھی وہاں سے آنے کے بعد بھی ہر پل وہ اس کی نکاحوں کے زیرے ہی سار رہتی اس کی حالت سے پریشان ہوتے سر نے ٹرپ منسوک کیا اور پھر دو دن بعد ان کی واپسی ہوئی جب ان کی بس مری کی واتیوں سے نکلی تو اس بات سے وہ انجان تھی کہ ایک انجان گاڑی ان کے مسلسل تاکوب میں تھی اور وہ یہ بات کبھی نہ جان سکی کہ اس کے ہر اٹھتے قدم سے دس قدم پیچھے اٹھنے والے قدم آئندہ پانچ سالوں میں بھی اس کی حفاظت پر معمور رہیں گے خان یسر اس نے حسب معمور فوراں جواب دیا کیا خبر ہے کہاں ہے وہ اور اس کا مجرم سوال کے شروع میں نرم لہ جا اور اقتطام پر سپارٹ ہو چکا تھا سر وہ دربدر رہتا ہے چالاک ہے نیشنالیٹی کا فائدہ اٹھاتا ہے اور جہاں تک محترمہ کی بات ہے انہیں لیے وہ کس کونے میں روپوش ہوتا ہے یہ پتا نہیں لگ سکا اس نے نکاہیں جھکائے گیا اطراف جرم کیا تھا دو دن پہلے پتا چلا کہ آسٹریلیا لے گیا لیکن چیکنگ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ڈس ٹریک یہ ڈس ٹریک کرنے کے لیے خبر پھیلائی گئی تھی اس نے تفصیل انہاگاک یا نیشنالیٹی کا فائدہ اٹھاتا ہے تو چلو اس کے وار کو اسی پر پلٹیں گے اس نے اسی انداز میں کہا تو اس کے انداز میں چھپی سرد موری نے خان کو ایک پل لرزا دیا تھا اسے گھارائے دو دن گزر چکے تھے وہ اس فیس سے باہر نہ نکل سکی تھی گھر میں سب کو یہی لگا کہ شاید ادھر کے حالات کی وجہ سے یہ حالت ہے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ناسور لگ گیا وہ تکیے پر سر رکھے روتے ہوئے پری کی تصویر سینے سے لگائے لیٹی تھی جب اس کے موبائل پر میسیج کا نوٹیفکیشن آیا ایک دو پھر تین اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اس نے بیزاری سے موبائل ہاتھ میں لیا اور میسیج سین کیے نمبر اننون تھا لیکن میسیج پر نگاہ جاتے ہیں اس کا دل انتہائی گہرائیوں میں ڈوبا اور بدن ساکیت ہوا اس کی آنکھوں کی پتلیا موبائل کی سکرین پر ساکیت جمی تھی اس کی نگاہیں اس کے میسیجز پر جمی تھی ایک شہزادی ہے سرد نزاج کہانی میں ایک شہزادہ ہے جو دل سے اس پر مرتا ہے اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کو تھا وہ جسے قاب سمجھ کر بھولنے کی کوشش میں تھی وہ ایک حقیقت بنے اس کے سامنے موک کھولے کھڑا تھا اسے وحشت کی امی کہرائیوں میں لے دوبا وہ جو دور رہ کے حرارتیں جہاں بنا ہوا ہے وہ شخص میرے قریب ہوگا تو کیا ہوگا اگلے میسیج پر نگاہ گئی اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑی کی طرح پسر رہے تھے کاش کہ تو سمجھ سکتا میری عقیدت میرا جنون اپنا رتبہ اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا اس کے میسیج ریڈ کرنے کا شاید اسے بھی علم ہو چکا تھا اس لئے فورا ایک اور میسیج آیا تھا اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا اس کے میسیج اس کی چپکی بھی لاکھ تفسیریں میرا سارا کلام بے معنی اس نے شاید اس کی خاموشی کو نشانہ بنایا لیکن وہ لیکن وہ حواس میں ہوتی تو کچھ ریاپ کرتی کیسی طبیعت ہے آپ کی رپنزل میڈیسن لیں صبح اگر نہ مجھے آپ کے پاس آنے پر مجبور پائیں گی اس کی بات پر وہ بہچنکہ رہ گئی وہ کیسے جانتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ مسلسل میڈیسن لینے سے منع کر رہی ہے اس نے کرلاتے دل کی آوازوں کو وہ کیسے جانتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ مسلسل میڈیسن لینے سے اس نے کر رہی ہے اس نے کرلاتے دل کی آواز کو نظر انداز کرتے موبائل آف کر دیا تھا اس سے سکتے وکر وٹ بدل گئے موبائل کی سکرین کو گھورتے اس کی آنکھیں سور ہو رہی تھیں انہا بھی سے مسلسل خان کونٹیک میں تھا جنہوں نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے مری سے واپسی کے بعد وہ ادھر ایک پل بھی غافل نہیں ہوا تھا اس سے وجہ اس سے شدید محبت تھی یا لکی سے اس کا خوف لیکن وہ اس سے غفلت نہیں برد سکا تھا وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی لاپروائی کا سن کر ضبط کھوتا اسے میسیج کر بیٹا تھا لیکن اپنے خوف کی وجہ سے اس نے کسی بھی قسم کا رسپونس نہیں دیا تھا بلکہ موبائل یہ آف کر دیا تھا بہت غلط کر رہی ہیں آپ بہت غلط بھر بھراتے ہوئے اس نے موبائل دیوار پر دے مارا تو اس تو سٹڈی میں کام میں مشغول اس کے روم کا کمپیوٹر خراب تھا تو اس کے روم میں آ گیا تھا معاویا بھاگتا ہوا ادھر آیا جے کیا ہوا سب خیریت تو ہے نا وہ کمرے کی حالت دیکھ بہت جنگا رہ گیا اور اس کی شدید حیرانی کا باعث اس کی اپنی حالت تھی لہو رنگاں کے بکھرے ہوئے بال سلوٹ زیادہ کپڑے اور چہرے پر چھایا جمود جے تم ٹھیک ہو وہ اس کی طرف بڑھا تھا yes i'm all right you can go from here please don't bother me اس کی کمپوزڈ آواز اس نے کچھ کہنا چاہا please go i don't want to talk to anyone please اس کی بات پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا وہ جانتا تھا کہ اب اس نے کہہ دیا ہے تو وہ بات نہیں کرے گا اور کوئی بھی اب اسے بات کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا وہ دھیرے سے پلٹتا سٹڈی میں چلا گیا جبکہ وہ ہنوز اسی حالت میں تھا علیزے آپ کا موبائل کیوں آف ہے یہ اس سے تقریباً دو ہفتے بعد کی بات تھی وہ سب رات کو بیٹری کپ شپ کر رہی تھیں جب سجاہ نے سوال کیا اس کی بات پر اسے یاد آیا کہ اس نے اپنا موبائل اس رات سے بند کر رکھا تھا اب اچانک بات ہوئی تو گڑ بڑا سی گئی ویسے ہی بھائی بات کسی سے زیادہ کرنی نہیں ہوتی ایک دن بیٹری کی وجہ سے بند ہوا تو اس کے بعد چارجی نہیں لگایا اس نے ہلکے پھل کے انداز میں ان کی تسلیح کروائی آپ کی بات ٹھیک ہے یوز کم کر لیا کریں لیکن آن رکھیں ضرورت پڑ جاتی ہے نا وہ جانتے تھے کہ اسے موبائل استعمال کرنے سے ہی کوفت ہوتی ہے اس لیے تسلیح ہونے پر اسے سمجھانے لگے تھے ہنجی بھائی اس نے انہیں کہہ کر دوبارہ زالے کی طرف روح موڑا تھا بھابی آپ تروا بھابی آپ تیار کروائیں نا اچھی سی سپیچ دو دن رہ گئے ہیں اس نے مو بھی سورا تھا تو سب مسکرا دیے دونٹ پری میری جان ہو جائے گا اس نے تسلیح دی تھی میں ایک پرائز لینا ہے اوکے اس نے گویا لیمٹ بتائی تھی کہ تیاری ایسی ہو کہ پرائز ملے اس کی بات پر سب کے کہہ گئے اوبل پڑے بیٹ پر لیٹتے اس کی نگاہ تکیہ کے پاس پڑے موبائل پر پڑی تو اس کو زجاہ کی بات یاد آئی اس نے دھڑکتے دل اور کامتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور اسے آن کرنے لگی اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا کوئی چوری کا کام کر رہی ہو موبائل کے آن کرتے اس کا خوف اور مبہم سا یقین ایک حقیقت بنے سامنے تھا لا تعداد میسیجز کی نوٹیفیکشن بلنک کر رہی تھی نہ جانے من میں کیا سمایا کہ اس نے ایک میسیج کھولا تو دھک سے رہ گئے یہ جو آپ نظر اندازی کی موت مار رہی ہیں نا بہت برا کر رہی ہیں آپ اس سے آپ میری محبت کو ختم کرنے کی بجائے اسے جنونیت اور وحشت دے رہی ہیں برداشت نہیں کر پائے گا اتنی محبت آپ کا نازک وجود اور دل یہ محبتوں اور وحشتوں کے موز اور جذبات برداشت نہیں کر سکتا اس کی ریڈ کی ہڈی سنسنہ اٹھی اس نے باقی میسیج پڑے بغیر ڈیلیٹ کرتے موبائل پڑے پھینکا گویا کوئی افریت ہو وہ جو باقی یہ سمجھ رہی تھی کہ اگنور کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا یہ سب اس کی بھول ثابت ہو رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیسے روکے اس کے موز اور جذبات پر بند کیسے باندھے یہ سب سوچتے وہ نہ جانے کب نین کی وادیوں میں کھو گئے وہ خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا موبائل پر محبت جس سے اس کی پیشانی کے بل گہرے ہو رہے تھے گویا گفتگو مزاج فروقتہ تھی گویا گفتگو مزاج فروقتہ تھی اس کی گاڑی کے تاکب میں معمول کے مطابق گارڈز کی گاڑیاں تھی اس کی گفتگو کشیدہ تا رو رہی تھی جبکہ خان دل میں خیر کی دعائیں مانگتا رہا بس کر دیں لیزے تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے کسی محاص پہ جاری ہو ایک ذرا سی سپیچ ہے اور اس کی زبان کو بریک مرینہ کے تھپڑ سے لگا شرم کرو تسلی دیتا بندہ اور تم فضول باتیں کر رہے ہو انہوں نے اسے لطارتے ہوئے روحان سے کھڑی علیزے کو گلے لگا فکر کہ کوئی بات نہیں ہم سب دعا کریں گے اور بھائی بھی تو ساتھ جا رہے ہیں نا تمہارے اسے تسلی کروائی تو وہ سب سے ملتی دعائیں لیتی ہمین اور بھلی کے ساتھ گاڑی میں آب بیٹھی کدھر جا رہے ہیں ہم اس نے اسی موٹ کے ساتھ خان سے پوچھا آپ کو بتایا تھا نا کالیج کے فنکشن میں جانا ہے اس نے گویا اسے یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ انتہائی کو زدہ ہوا کون سے کالیج جانا ہے اس نے اسی سرسپارٹ لہجے میں پیچھے کو ٹیک لگاتے سوال کیا اس کے سوال پر خان نے گہری سانس لے اور کنکیوں سے اسے دیکھتے دھیرے سے کالیج کا نام لیا اس کا نام سنتے وہ سیدھا ہوا کون سے کالیج اس نے دوبارہ پوچھا تو اس نے نام دھو رہا اس کے موں سے وہی نام پھر سن کر اس کی آنکھیں دہکنے لگیں پہلے کیوں نے بتایا اس کی بات پر خان حیران ہوا تھا سر آپ کو میں چار دن سے بتا چکا ہوں اس نے یاد دلایا تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا خان تمہاری بھابی میں نے کسی کام کا نہیں چھوڑا چلو سارا بدلہ لیتے ہیں ان کو سرپرائز دیتے ان کی جان ہوا کرتے ہیں آج اس طرح کی گفتگو بھی وہ اتنے سنجیدہ انداز میں کر رہا تھا کہ وہ اششکر اٹھا بھابی میں کے بھائی بھی ہیں ان کے ساتھ شاید وہ بھی کچھ پیش کریں گی اس نے مزید اطلاع دی چلو آج اپنے سالوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں وہ محضوظ ہوتا اسی انداز میں گویا ہوا تو خان نے بے ساکتا اپنی مسکرات چھپائی تھی پرینسپل کے آفیس میں بیٹھا آج وہ فارمالٹی سے جی جان سے کوفزدہ ہو رہا تھا وہ انتہائی ضبط کیے بیٹھا انتظار کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا وہ چاہتا تو اس سے بغیر کسی تغدو سے مل سکتا تھا لیکن وہ اسے اس کی پرفارمنس کے بعد سرپرائز دینا چاہتا تھا جانتا تھا کہ اسے دیکھ کر وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی خان اس کی کیفیت جانتا تھا اس لیے اسے مسکرات چھپانا مشکل ہو رہا تھا اس کی دبی دبی مسکرات دیکھتے ہیں جہان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھو رہا تھا وہ بڑے نرم اور پورے اعتماد لہجے میں ہجاب کے متعلق دلائل دی رہی تھی جب بولتے بولتے اس کی نگاہ مہمانی خصوصی کی نشستوں کی طرف گئے اس کا لہجہ ایک دم لڑ کھڑایا وہ بہت گہری اور سلکتی نگاہوں سے مٹھی ہونٹوں پر جمائے اس کا نقش نقش کر رہا تھا خود پر وہ مشکل قابو پاتی اپنا دھیان اپنے لفظوں اور بھائیوں کی طرف لگا دیا اور اپنی سپیچ کو مختصر کرتی وہ چلدی سے سٹیج سے اتری یہ کدھر سے آگے پہلے تو نہیں تھے وہ حد درجہ پریشان ہو چکی تھی جلے پیل کی بلی کی طرح وہ ادھر سے ادھر ٹیل رہی تھی بیٹھ جاؤ علیزے اچھا یہ ریزلٹ آئے گا تم نے اچھی سپیچ کیا زوبی نے اس کی بے چینی کو اور ہی نگاہ سے دیکھتے سمجھتے ہوئے اسے اشارہ دیا تو وہ خجل سی ہستی نہیں وہ بس میں وہ خولے سے بہت مشکل مسکراتے ہوئے بولی تب ہی سارا نے شور مچا دیا چلو چلو باہر نتیجہ انانس ہونے لگے اسے گھسیٹے باہر لے گئے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ایک سائٹ پر جاک کھڑی ہوئی وہ جو اپنی سپیچ اور اس کے پرائیس کے متعلق بہت کانشیس تھی لیکن اب وہ کسی عادی مجرم کی طرح سر جھکا ہے اس کی نگاہوں سے چھپی تھی وہ اسی طرح سوچوں کے بھور میں الجی تھی جب سارا نے اسے جھنجور دیا لیزے مبارک کو سیکنڈ نمبر پر آئی ہو تم او مائی گار مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا وہ اسے گلے لگاتے خوشی سے گویا کہا کیا وہ ابھی بھی بے یقین تھی ہاں یار جلدی کرو سٹیج پہ جا وہ بات کرتی رکھی امیزنگ یار چیف کیس کو تو دیکھو بلا کا ہینڈ سام ہے میں تو مر چکی یار یہ پہلے کیوں نظر نہیں آیا مجھے پورے فنکشن پہ سارا کی دعایاں آروج پر تھی اس کی بات سن کر وہ بغیر دیکھے جان گئے کہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ سن کر کے وہ سٹیج پر ہے اس کی جان آدھی رہ گئی تھی یار تم چلی جاؤ اس نے من مناتے کہا تو وہ بنا گئے اتنا دیالو بننے کی ضرورتیں جلدی مروت تین بار بلا چکے ہیں ان کے ٹہوکا دینے پر وہ لرستے دل اور کامتی ٹانگوں کے ساتھ سٹیج کی طرف بڑی وہ خود کو اس کی پرتپش نکاحوں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی اس نے قریب آتی سفید ہجاب کے حالے میں لپٹے اس کے چہرے پر ایک پھرپور نکاح ڈالی وہ ہولے سے سٹیج پر اس کے قریب آئی اور بنا دیکھے شیلڈ پکڑنے لگی جفائیں بہت کی بہت زلنٹائے کبھی نگاہ کرم اس طرف بھی ہمیشہ ستاتے ہو جس طرح مجھ کو کسی غیر کو یوں ستا کر تو دیکھو اس کا سنجیدہ اور لو دیتا لہجہ اس کے رویے پر چوٹ کر رہا تھا اس کے لفظوں کی تپش پر اس کے شیلڈ پکلتے ہاتھ لرزے جنہیں اس نے غیر محسوس انداز میں اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا ایسے کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ شیلڈ کو ہی پکڑا ہے اس کے لمس پر وہ لرز اٹھی اور بے ساکتا اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی اس کے دیکھتے اس نے بھرپور انداز میں آنکھوں کو جمبش دی جس سے اس کا نازک دل کولے کھانے لگا ہچ کولے کھانے لگا اس نے سامنے نگاہ مرکوز کی جہاں فوٹوز بن رہی تھی ہاتھوں میں ہاتھ ہیں پہلو میں دنیا ہے سٹیج ہے واللہ یہ دل بہت انہونی خواہشات کر رہا اب کی بار کی گئی سرگوشی نے اسے وحشتوں میں انڈیل دیا وہ فوراں شیلڈ پکڑتی ہاتھ چھڑاتی سٹیج سے اتری تھی وہ تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی سے زوردار ٹکر ہوئی اس کے سامنے ہفتہ و اقلیم گھوم گئی تھے اس نے بے ساکتا ماتے پر ناک ہاتھ ماتے پر اور ناک پر ہاتھ رکھا اور غصے سے کچھ کہنے لگی لیکن آپ آج مجھ سے ضرور کچھ ایسا کروانا چاہتی ہیں جو آپ بلکل افور نہیں کر سکتی اتنا سنجیدہ اور ایسی زومائینی بات اس کے ہوا سن سنہا اٹھے جسم میں خون کی گردش دیز ہوئی اس سے پہلی کہ وہ کچھ بول دی اس نے ولی اور حمین کو آتے دیکھا آپ وہ بہت بشرم ہے میں بھائی کو بتاؤں گی اس نے گویا دھمکی تھی لیکن الٹا اثر ہوا چلے لائے میرے سالوں کو میں ملنا چاہتا ہوں اس نے اسی سردنداز میں کہا آپ میرے بھائی کو کیسے بھلا رہے ہیں اس نے انتہائی حصے اور صدمے سے کہا ڈارلنگ رشتہ کلیئر کیا آپ کے بھائی ہیں تو میری سالے ہی ہوئے نا اس نے لاپروائی سے کہا اس کی بات پر وہ ہونک سے یہ کونسی کلیئرنس تھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی وضاحت مانگتی وہ دونوں پاس آگئے ان کے پاس آنے پر جہانپور سکون سا مڑا تو دونوں کو خوشی آمیز حیرت نے آگی رہا انہوں نے باری باری اس سے گرم جوش مانکہ کیا ارے آپ جہانشاہ رائٹ ولی پرجو سا بولا تو وہ ہلکا سا سر کو خام دے گیا ریلی آئی وانٹ ٹو میٹ یو ریلی امپریسڈ وہ بولتا چلا گیا تو وہ ہلکا سا مسکرائے مجھے بھی آپ سے ملنے کا اشتیاب تھا اس نے اپنے مقصود انداز میں کہا تو وہ اچھوں گئے یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی آئے ہیں سو ملنا چاہتا ہے اس نے ان کی طرف اس تفہامیہ نظروں کے جواب میں کہا اس کی جرت پر اس کا دل دھک سے رہ گیا اس نے ایک نظر اس پر ڈالنی چاہیے لیکن وہ اس کے کندے پر پہنچ کر واپس پلٹ آئے اوہاں لیزے کو تو آپ جانتے ہیں نا بھائی نے بتایا تھا مری میں ولی اشتیاب سے بولا لیکن وہ بے چین ہوتی اس کی بات کار کے چلیں بھائی اس نے کہا تو اس نے ایک پور شکوا اور گہری نکاح اس پر ڈالی اچھا بیٹا اوکے شاہ صاحب بہت اچھا لگا مل کر گھر آئیے گا کسی دن ہمین نے اس سے الویدائی کلمات کہتے کہا تو اس کے چہرے پر محضوظ کن تاثر پھیل گیا ہاں ضرور گھر آنا تو بنتا ہے اب اس نے ایک نگاہ اس بے پروان نظر آتے وجود پر ڈالی جو اس کی بات پر بے چین ہوتے پہلو بدل گئے جہان سے اجازت لیتے وہ وہاں سے نکلے جبکہ وہ وہیں کھڑا اس راستے پر نگاہ جمائے کھڑا تھا جہاں سے وہ گئے موسیقی